عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد طارق میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں عزیز طلبہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اسلام میں عبادات کا تصور عبادی اسلام ایمانیات ہم نے پڑھا پھر بزرستہ لیکچرز کے اندر آج ہم پڑھ رہے ہیں عبادات عبادات میں اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے اگرچہ اسلام نے نماز زکاة روزہ حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے اس کے علاوہ دیگر اخلاقی معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے علاوہ عزیز کے علاوہ حقوق عبادت کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا یہ بیٹا SQ1 ہے اور جہاں سے ہم نے سٹارٹ کے شروع سے یہاں سے LQ1 سٹارٹ ہو رہا ہے عبادت سے کیا مراد ہے عبادت سے کیا مراد ہے اسلام عبادت کا تصور بہت وسیع ہے یہاں سے لانکوشن بر ون سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں یہاں تک الْقِوْ وَن ختم ہو گیا یہاں تک الْقِوْ وَن ختم ہو گیا اب آتا ہے ٹاپک ون ابن نماز اسلامی عبادت میں نماز سب سے افضل ہے قرآن میں سب سے پہلے عبادت میں جب حکم آیا وَاقِيمُ الصَّلَا نماز قائم کرو عزیز طلبہ کسی کا حکم آیا نماز قائم کرو وَعَتُ الزَّقَا وَزَّقَاةَ عَدَادُ کرو یعنی نماز کے بعد زکاة کا حکم آیا اور سب سے پہلے عبادت کونسی ہے نماز ہے نماز دین گستون ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل پیار عمل نماز ہے اور قرآن نے کہا الصلاة وعماد بلکہ حدیث کے اندر آیا الصلاة وعماد الدین نماز دین گستون ہے جس نے نماز کو قیم کر لیا اس نے دین کو قیم کر لیا جس نے دین نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا اور ایک حدیث میں اندر آیا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا اور ایک حدیث کے اندر آیا نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی کیس فقط نماز ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید میں سر سے زیادہ تاقید نماز قیم کرنے کی آئی ہے قیامت کے دین سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے آج جو ان کے ساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے اس لئے مومن کو نماز کو مومن کی میراج کہا ہے دیکھیں عزیز طلبہ نماز کے اندر ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے اللہ کا کلام ہے تو گویا نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کے لئے اپنے دیدار کے لئے اپنے سے گفتگو کرنے کے لئے عرش پہ بلایا عرش پہ بلایا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی اور ادھر اللہ تعالیٰ نے عام امت کی میراج کس کے اندر رکھ دی نماز کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ گویا اللہ تعالی سے کیا کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے گفتگو کر رہا ہے نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے نماز مسلمان اوپر روزانہ پانچ بار فرض ہے اب دوسرا ٹاپک ہمارا ہے زکاة کا یہاں سے بیٹا ال کیو تھری سٹارٹ ہو رہا ہے ال کیو تھری سٹارٹ ہو رہا ہے زکاة مالی عبادت ہے زکاة کی ادائی سے مال پاک ہو جاتا ہے زکاة بھی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے سورہ توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارف کی وضاحت کی اردی گئی ان میں فقراء مساکین آمیلین لو مسلم غلام کرتا اللہ کے راستے میں جہاد یا حصور علم مشغول مسافر وغیرہ شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی اطا کرتا رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں خرچ کرنا بہت عالی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکاة کے ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خارچ مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا اور زکاة کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت اور حمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں میسج کر سکتا ہے کہ میں آپ کی بہترہ نمائی کر سکوں والسلام